ہیلو سٹورنٹس ہیلو کم بھی آل ٹو مائی یوٹیب چینل اے محمد سٹوری سرکل آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ گلمہر کلاس ایٹ سے پویم مارس لینز کے سمری کو پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کو سٹارٹ کروں میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ گلمہر کلاس ایٹ کے بہت سارے چپٹرز اور اس کے پویمز میں آلڑی اپلوڈ کر چکا ہوں تو اگر آپ نے ان چپٹرز کو ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ چینل کے پلیلیسٹ میں جائیں وہاں پہ گلمہر کلاس ایٹ کر کے ایک پلیلیسٹ بنا ہوگا اس پلیلیسٹ میں گلمہر کے سارے چپٹرز آپ کو ایویلیبل ہوں گے اور آپ کو مل جائیں گے تو آپ اپنے ضرورت کے حساب سے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم لوگ مارس لینز کے سمری کو دیکھتے ہیں جو کی ایمیلی پاولین جانسن کے دورہ لکھا گیا تھا پتہ گیا ہے کہ ایمیلی پاولین جانسن کے دورہ لکھا گیا پویم مارس لینز دلدل بھومی یا آدر بھومی کے ایک بہت ہی جیونت ایک جیتا جاگتا تشویر کو پیش کرتی ہیں یہاں پہ ویڈ کا مطلب ہوتا ہے جیونت کافی جیتا جاگتا یا پربل ہم لوگ بول سکتے ہیں تو اس پویم میں بیسیکلی دلدل بھومی آدر بھومی کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کو ایمیلی پاولین جانسن نے بڑے ہی شاندار ڈھنگ سے بڑے ہی شاندار طریقے سے اپنے اس پویٹری میں بتایا ہے یہ جو سمیہ ہے جس سمیہ کے بارے میں اور جس سمیہ پہ اس پویم کو لکھا گیا ہے وہ لگ بک سوریاسد کا سمیہ ہے وہیں بتایا گیا ہے کہ لگ بک سورج ڈوبنے والا ہے اور مارس لینڈز اور دلدل بھومی یا آدر بھومی کے اوپر کے آسمان کو گیلا ہونا یا بھیگا ہونا کے طور پر ڈسکرائب کیا گیا ہے اور اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کوئی توفان آنے والی ہے سورج ڈسپیر ہو چکا ہے سورج ڈوب چکا ہے لیکن ابھی بھی ہورائزن کے پاس چھتز ہورائزن یا چھتز ہم لوگ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ دور کہیں ہمیں لگتا ہے کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے مل رہے ہوں تو ہورائزن کی طرف ابھی بھی ہلکی سی پیلی روشنی دکھائی دے رہی ہے ریم کا مطلب ہوتا ہے آسمان کا کنارہ تو ہماری آتھر کہتی ہے کہ سورج ڈوب کیا ہے لیکن ابھی بھی اس کی ہلکی سی روشنی چھتز پہ ہورائزن پہ دکھائی دے رہی ہے دو دلو لائنگ ڈیمپ پولز آف فنگ آئی اور مولڈ ریفلیکٹ دی ویننگ سن لائٹ ویننگ سن لائٹ منز ہوتا ہے گھٹی ہوئی سورج کی روشنی یا کم ہوتی ہوئی سورج کی روشنی حالانکہ جو نیچے پولز ہیں تالاب ہیں جس میں فنگ آئی ہے مولڈ ہے یہ سورج کی گھٹی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ایسا ہونے پر یہ بڑے بڑے بہت ہی بشال سونے کے کپس جیسے سونے کے پیالے جیسے دکھائی دیتے ہیں آگے دیکھتے ہیں امیٹس دیس سٹل وائلڈ رائیس ویٹ لانڈ ون کن ہیور دی نیگن کرائی اپ ڈی لیزرڈ لیزرڈ منز ہوتا ہے چھپکلی یہاں پہ ہماری آتھر کہتی ہیں کہ جنگلی چاول جو کی ویٹ لانڈ میں اگے ہوئے ہیں گروہ ہو رہے ہیں جو کی کافی سٹل ہے کافی خاموس ہے وہاں پہ بلکل سانتی ہے تو وہاں پہ کوئی بھی انسان ایک لیزرڈ ایک چھپکلی کی نیگن کرائی اس کی کرکس آواز کو سن سکتا ہے وہاں پہ اتنی زیادہ خاموشی ہے سائلنس ہے وائلڈ گوز اپیرز تب ہی کیا ہوتا ہے ایک جنگلی ہنس وہاں پہ آتا ہے لکنگ فر شیلٹر امانگ دی وائلڈ روشز یہاں پہ روشز آر یو ایس ایچ ایس روشز ایک جنگلی گھاس ہوتا ہے جو کی وارٹر میں گرو ہوتا ہے وارٹر میں اگتا ہے پانی میں اگتا ہے تو یہ جنگلی ہنس ان وائلڈ روشز میں ان جنگلی گھاسوں کے بیچ اپنا شیلٹر دھونٹا ہے رہنے کی جگہ تعلاش کرتا ہے وائلڈ لارج کرینز سٹیل دلی فلائی پاسٹ دی مارسز اور تب ہی بڑے بڑے کرین بڑے بڑے کرین برڈز جو ہیں وہ چپ چاپ سٹیل دلی ان دلدل بھومی ان مارسز کے اوپر فلائی کرتے ہیں اڑتے ہیں سلولی درسک سٹارٹس فالنگ اکراس تیوٹ لینڈ تب ہی اچانک سے کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے اندھیرہ جو ہے وہ ویٹ لینڈ کے اس پار سے اس پار تک چھانے لگتا ہے سمپل لینگویزم بولا جائے تب ہی کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے سے اندھیرہ ہونے لگتا ہے کہاں پہ؟ ویٹ لینڈ پہ آدر بھومی پہ دلدل بھومی پہ چاروں طرف پیس ہے سائلنس ہے چاروں طرف اکدم خاموشی ہے اور یہاں کی جو رات ہے وہ کسی بھی طرح سے بری نہیں ہے فاربورڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو اپسکن ہوتا ہے یا اپسکنی انسان کو ہم لوگ فاربورڈنگ ہیومن کہہ سکتے ہیں اپسکن ہم لوگ کسی بھی بری چیز کو کہتے ہیں تو یہاں کی جو راتیں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے بری یا اپسکنی نہیں ہیں It is like a harmless spirit یہاں کی I mean wet lands کی یا marshes کی جو راتیں ہیں وہ ایک harmless ایک ہانی رہیت آتمہ جیسی ہے that moves leisurely جو کی بڑے ہی اتمنان کے ساتھ بڑے ہی leisurely ادھر ادھر move کرتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے ایک ایسی آتمہ جو کی ہانی کارک نہ ہو یہ اپنے آپ میں کمال کی بات ہے It is as if darkness is almost stealing away the remaining bits of twilight اور ایسا ہے جیسے کی مانو کہ اب اندھیرہ بچے کچے twilight بچے کچے گودھلی کو چرا رہا ہو اسے steal کر رہا ہو سن دیر آر shadows over the swale اور یہ جو چیز ہے یہ جو لائن ہے shadows over the swale اس کو آپ کے پویم میں لکھا گیا ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جاتی ہے اندھیرہ چھانے لگتی ہے تو بہت ہی جلد شویل کے اوپر یہاں پہ سویل کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے آدربھومی یا دلدل ہوتا ہے تو بہت ہی جلد اب دلدل پہ اندھیرہ چھانے والا ہے okay the final stenja describes the silence of the swamps swamps means بھی دلدل ہوتا ہے آدربھومی ہوتی ہے تو جو ہمارا پویٹری کا last stenja ہے وہ بھی آدربھومی دلدل کی خاموشی کو describe کرتا ہے وہ بتاتا ہے the air around is thick کہ اس آدربھومی کے چاروں طرف کی جو ہوا ہے وہ thick ہے گہری ہے grey دھوسر ہے and humid اور کافی نمی بھرا ہے دلدل کی آس پاس کی جو ہوا ہے اس کو describe کیا گیا ہے کیسے thick grey and humid it almost imposes its heavy presence on the marses as the creatures of the wetlands sleep یہاں پہ ہماری آخر کہتی ہیں کہ جب wetlands کے جتنے بھی creatures ہوتے ہیں جتنے بھی پرانی wetlands میں رہتے ہیں جب وہ سوتے ہیں تو اس کے چاروں طرف کی اس کے آس پاس کی جو ہوا ہے وہ marses کے اوپر اپنے presence کو feel کرواتی ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ وہ کتنی مضبوطی سے وہاں پہ اپستیت ہے اکی اور پھر جب اگلے دن صبح ہوتی ہے تو کئی پرکار کے الگ الگ طرح کے جیون ایک بار پھر سے کیا ہوتے ہیں سکریہ ہو جاتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس پویٹری کے سموریز کو دیکھ لیا میں نے ابھی اس پویٹری کے ایکسپلینیشن کو اپلوڈ نہیں کیا ہے تو میں اس بار تھوڑا سا اپوزیٹ کام کر رہا ہوں پہلے سموریز اپلوڈ کروں گا پھر اس کے بعد ایکسپلینیشن میں اپلوڈ کروں گا تاکہ جو پویٹریز سمجھنا ہے وہ آسان ہو جائیں کیونکہ پویٹری کے جو ایکسپلینیشن ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں تو پہلے اگر ہم لوگ سموریز کو کر لیں پھر پویٹری پڑھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا اوکے سو فائنلی میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا پیسٹس لگے پیسٹس لگے پیسٹس پیسٹ لگے ٹکیو این المنزی پیسٹ این تنویلی کانتے روڈ کریں کوڈے بدی ہوشتے ہیں سوڑے بیرچیز شوو سوڑے ٹیڈے تنویلی ٹے ٹے x ٹے ٹے